پشار میں ڈینگی سے متاثر افراد کی تعداد سولسوں سے تجاوز کر گئی ہے ماہرین نے ڈینگی کا ایک بڑا سبب پرانے ٹائروں کو بھی قرار دیا ہے جن سے اب تک کئی کسی سامنے آ چکے ہیں جس کے بعد ذلی انتظامیہ کے جانب سے شہر میں پرانے ٹائروں کی فروخت اور انہیں گروں میں رکھنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے لیکن اس پابندی پر عمل درامت کو یقینی نہیں بنایا جا سکا مٹن کڑائی کے لیے مشہور نوکمنڈی ان پرانے ٹائروں کے ایک بڑی مارکیٹ ہے جس کی وجہ سے یہاں کاننگ کے لیے آنے والوں کو اپنے ساتھ ڈینگی لے کر جانے کا بھی خطرہ پیدا ہو گیا ہے نوکمنڈی میں پڑے پرانے ٹائر کاٹ کر بٹیوں کو بیجے جاتے ہیں ریلو روڈ پر کچھ ایسی ہی صورتحال ہے جہاں دکانوں پر پرانے ٹائر کولیام پڑے ہیں اسے ٹائروں کا کساب خانہ بھی کہا جاتا ہے جو بھی ٹائر آتا ہے اسے کاٹ کر بٹا خشت بیج دیتے ہیں یہاں ایسے ٹائر نہیں جس میں ڈینگی کے مچر پیدا ہو یہ علاقہ جن انتظامی کے نظر سے ابھی تک اوجل ہی ہے دنیا نیوز کی نشاندہی پر انتظامیہ نے اب ان علاقوں میں بھی کا روائی کا اندیا دیا ہے موٹر سیکل کی اوقشات میں بھی پرانے ٹائروں کے رکھنے پر پابندی آئیت کی گئی ہے لیکن اس پابندی کو دکاندار خاطر میں لانی کو تیار نہیں کمیرمین اسدری قمر کے ساتھ مصرط اللہ دنیا نیوز پیشاو